سبور رحمان صاحب بلبلے بگال بڑے اچھے اچھو تھے انداز میں ناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا رہیے تھے حضرات الحمدللہ بلکل ہنگامہ پر پہ ہو گیا بڑے اچھے انداز میں پڑھ رہے تھے لیکن سنو الحمدللہ سعید انبر سبحانی اکبر پوری کیا کہتا ہے محبت سے بولو سبحان اللہ حضرات سب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آج کل کے حالات کیا ہیں ہر ایک شخص پڑھا لکھا مجموع میں بیٹھا ہے سبہ آپ کا مطالعہ کرتے ہیں لیکن سنو سعید انبر سبحانی اکبر پوری تو کہتا ہے کہ پڑھو گے اخبار تو لیتاؤں کی ٹاقت کا اندازہ ہوگا اور پڑھو گے قرآن تو اللہ والوں کی ٹاقت کا اندازہ ہوگا پڑھو گے قرآن تو اللہ والوں کی ٹاقت کا اندازہ ہوگا اور سنو سعید انبر سبحانی اکبر پری تو کہتا ہے کہ ملک لٹ جائے گا آسار نظر آتے ہیں میں اس محلے میں دیکھتا ہوں کتنا دم ہے یہ محلے بڑی کنجوسی کر رہا ہے میں اعلان کر رہا ہوں کہ حجرے کی چابی جن حضرات کے پاس میں ہو وہ حجرے کی چابی وہاں مسجد میں لے کر پہنچائیں بہت جل سے جل حجرے کی چابی مسجد میں پہنچا دیں حضرت اللہ توصیف ردہ صاحب بسواہی وہ وہاں پر انتظار کر رہے ہیں واپس سے بولو سبحان اللہ حضرات انشاءاللہ اس شیر کو سننے کے بعد کوئی بھی نبی کا چاہنے والا ہم ملک اسے بہت وطن سے محبت کرنے والا خاموش نہیں رہے گا اس محلے کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں کہ ملک لٹ جائے گا آسار نظر آتے ہیں ملک لٹ جائے گا آسار نظر آتے ہیں سیاست میں مکار نظر آتے ہیں ملک لٹ جائے گا آسار نظر آتے ہیں سیاست میں مکار نظر آتے ہیں اور ملک آزاد کرانے میں لطا دی ہم نے چانے ملک آزاد کرانے میں لطا دی ہم نے چانے بے اہیا لوگوں کو ہم غدار نظر آتے ہیں بے اہیا لوگوں کو ہم غدار نظر آتے ہیں اور سنو سید انبر سبحانی اکبر پوری تو کہتا ہے کہ جھوپی سیاستوں کا اداکار کون ہے آج جو حضرات آپ دیکھتے ہیں کبھی تو دانی کے نام پر مارا جاتا ہے کبھی توپی کے نام پر مارا جاتا ہے کبھی گائے کے نام پر مارا جاتا ہے لیکن میں تو کہتا ہوں انشاءاللہ سننے کے بعد اس کو کوئی خاموش نہیں رہے گا کہ جھوٹی سیاستوں کا اداکار کون ہے جھوٹی سیاستوں کا اداکار کون ہے اور مارا ہے جس نے گاندی کو وہ غدار کون ہے جھوٹی سیاستوں کا غدار کون ہے مارا ہے جس نے گاندی کو وہ غدار کون ہے اور ہو کر شہید دیس پر عبدالحمید نے ہو کر شہید دیس پر عبدالحمید نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ وفادار ہونے ہیں دنیا کو یہ بتا دیا کہ وفادار ہونے حضرات الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں پڑھ رہے تھے قاری حسید الرحمان صاحب کی بلا حضرات ہمارے حفظ قاری فہیم صاحب اور قاری رئی صالم صاحب الحمدللہ غلام باری صاحب حفظ توفیق صاحب شیئر سنئے انشاءاللہ اور یہ ایک ماں کے تعلق سے شیئر پڑھ رہا ہوں اب دیکھتا ہوں کون ماں کا وفادار بیٹا ہے حضرات اس لیے اگر جو ماں کا وفادار بیٹا ہوگا وہ ہاتھ دبا کر نہیں ہاتھ اٹھا کے بولے گا حضرات ماں کا نام سننے کے بعد اگر گونگا بھی ہوگا جس نے ماں کا دودھ پیا ہوگا وہی بولے گا اگر کسی مجبوری سے اگر اس نے دبے کا دودھ پیا ہے اور ماں کا نام آئے گا تو گونگا بھی اشارے میں ہاتھ اٹھا کے بولے گا سبحان اللہ شیئر سنئے کہ میں جس سہرہ میں جاؤں مجھے گھر لگتا ہے میں جس سہرہ میں جاؤں مجھے گھر لگتا ہے یہ سب میری ماں کی دعاوں کا اثر لگتا ہے یہ سب میری ماں کی دعاوں کا اثر لگتا ہے اور تم کو سبحان اللہ بولنے میں کیا ڈر لگتا ہے میں جس سہرہ میں جاؤں مجھے گھر لگتا ہے یہ سب میری ماں کی دعاوں کا اثر لگتا ہے اور ایک متس سے نہیں سوئی میری ماں تابیس ایک متس سے نہیں سوئی میری ماں تابیس میں نے ایک بار کہا تھا مجھے در لگتا ہے اور قیامت جیسا منظر اس کے دل پر ٹوٹ جاتا ہے جس کی بیٹی کا رشتہ جڑ کر ٹوٹ جاتا ہے اور میری ماں کی دعاوں سے پریشہ ہے میرا دشمن میری ماں کی دعاوں سے پریشہ ہے میرا دشمن وہ جب بھی بار کرتا ہے خجر ٹوٹ جاتا ہے وہ جب تیوار کرتا ہے خنجر ٹوٹ جاتا ہے آئیے حضرات میں آباز دے رہا ہوں نباس قوم بلت جناب بہترم حضرت اللہ حضرت اللہ مولانا مفتی محمد عالم رضا صاحب عالم قادری نوشاہی کو پیش کر رہا ہوں کہ وہ مائی پر آئے اور اپنے بہتری خطاب سے ہم سمانی کرام کے قلوب کو منفر و مجلہ فرمائے آرکے ہیں خطیبہل سندت وقت کی رفتار آپ کی ان حسین آخوں کا انتظار سب ہیں سمائن کی قطار سب ہیں مائی نے مختار کہہ رہے ہیں بار بار کہ اب آئے ہیں ایک بار خطیبہ گہوردار شاہن شاہ وقت و بار علم و حکمت کی تلوار حضرت اللہ مہ عالم رضا قادری نوشاہی کو پیش کر رہا ہوں آئیہ کے سے پیچھے تک دائیں سے پائیں تک سارا بجمع دونہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرہ لگائیے اور حضرت اللہ مہ کی بارگاہ میں ارز کیجئے کہ آرہ سکر کا ساکر شرافت کا شریف امدہ عدیب بیترین خطیب شاندار عدیب کو پیش کر رہا ہوں اب جنہوں نے کرسی نہیں دیکھی ہے وہ کرسی دیکھ لیجئے اور جنہوں نے کرسی دیکھئے وہ ہم کو دیکھئے دونہ ہاتھ اٹھا کر بولیے نعرے تکبیر سبھان اللہ الحمدللہ آئیہ سی لگ رہا ہے کہ جلسہ سو فیصد نہیں بلکہ ایک سو فیصد سو ایک سو بیس فیصد کامیاب ہے سبھان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوشیت فیضانے نوشہی حضور صاحب سجادہ فیضانے نوشہ میاں فیضانے موتی میاں فیضانے زاہید میاں نعرے تکبیر نعرے رسالت ہم بہرے تصدس سے زمیں پاک کریں گے ہم بہرے تصدس سے زمیں پاک کریں گے دشمن کے علاقوں کو تہہ خات کریں گے اور تم جنگ کے میدان میں تلوار سمحالو اے عالم تم جنگ کے میدان میں تلوار سمحالو اے عالم ہم جنگ کے میدان میں مصواد کریں گے